میاں شہباز شریف کی حکومت نے ابتدائی چھ ماہ کے دوران کرزے لینے میں نگران حکومت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے موجودہ حکومت کے چھ ماہ کے دوران لیے گئے کرزوں کی تفصیل کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں 145 فاؤنڈیشن کی نئی دیچرسٹ اور معلوماتی ویڈیو میں کشام دی میاں شہباز شریف کی حکومت نے ابتدائی چھ ماہ میں کرزوں میں نگرانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے موجودہ حکومت کے ابتدائی چھ ماہ میں نگران دور کے چھ ماہ کے مقابلے میں وفاقی حکومت کے کرزوں میں 561 فیصد کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے شہباز حکومت کے ابتدائی چھ مہینوں میں وفاقی حکومت کے کرزوں میں 5552 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا جبکہ نگران دور کے چھ ماہ میں مرکزی حکومت کا کرزہ 840 روپے بڑا تھا دستاویز کے مطابق نگران دور کے چھ ماہ اور موجودہ حکومت کے ابتدائی چھ ماہ یعنی مجموعی طور پر ستمبر 2023 سے لے کر اگست 2024 کے ایک سال کے دوران وفاقی حکومت کے کرزوں میں 6392 روپے کا اضافہ ہوا جس میں شہباز حکومت کا حصہ 5552 روپے اور نگران دور کے چھ ماہ کا حصہ 840 روپے بنتا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی دستاویز کے مطابق مارچ سے اگست 2024 کے دوران یعنی مجودہ حکومت کے ابتدائی چھ ماہ میں وفاقی حکومت کا کرزہ 5552 روپے اضافہ کے بعد ملکی طریق کی بلند ترین سطح 70362 روپے پر پہنچ گیا ہے جبکہ نگران دور کے چھ ماہ یعنی ستمبر 2022 سے فروری 2024 کے دوران وفاقی حکومت کا کرزہ 840 روپے بڑا تھا دستاویز کے مطابق فروری 2024 یعنی نگران دور کے آخری مہینے میں وفاقی حکومت کا کرزہ 64810 روپے تھا اور اگست 2023 میں وفاقی حکومت کا کرزہ 63970 روپے تھا ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے 145 فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں